بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم لسانی افقہو قولی میرے عزیز پاکستان بھائیو دوستو عزیزو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی جو کہ 18 سال سے امریکہ میں بے گناہ قید ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو مشرف نے ڈالر کی بز بیچا تھا اور الزام یہ لگایا تھا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے امریکہ کے فوجیوں کو نشانہ بنایا تھا اور ان کو گولیاں ماری تھی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ ایک عورت امریکی فوجیوں سے گنگ چھنٹی ہے اور ان پر گولیاں چلاتی ہے کیا ان لوگوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی تھی جو ایک عورت کو قابو نہ کر سکے یہ تھا جھوٹ برمبنی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سائنس سینسٹریس خاتون تھی جو حفظ قرآن بھی تھی اور امریکہ میں تعلیم بھی حاصل کی تھی اور کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکہ کی نیشنلٹی حاصل کر چکی تھی ایسا کچھ نہیں ہے اس کا پاسپورٹ بھی اور ویزا بھی اور آئیڈی کارڈ بھی پاکستان کا بنا ہوا ہے اور وہاں پر صرف تعلیم حاصل کرتی تھی اور جب وہ پاکستان میں آئی تو اس نے سوچا کہ پاکستان کا نظام تعلیم بہت ہی خراب ہو چکا ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے اس نے کوشح کی جس بنیاد پر پاکستان کے حکمران اور بڑے بڑے ذمہ دران اس میں ملوث ہیں جو کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو اگوا کرنے میں اسی حوالے سے کل بروز منگل ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو امریکہ میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ دن ہو جائیں گے اور افسوس کا مقام ہے کہ ایک دن اور رات کفار کی قید میں نکالنا بہت مشکل ہے لیکن اس کو چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ دن ہو جائیں گے اور ہمارے حکمران جتنے بھی آئے ان اٹھارہ سالوں میں سب نے یہی دعویٰ کیا وہ زرداری ہو نواز شریف ہو یا امران خان ہو یا اپوزیشن کا کوئی بھی لینڈر ہو سب نے یہی دعویٰ کیا اور حکومت بھی اسی نام پر بنی کہ میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو واپس لاؤں گا نواز شریف نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا زرداری نے بھی یہ ہو اور اب امران خان نے بھی کہا تھا امران خان کنٹینر پر چڑھ کر اپوزیشن کے وقت یہ بیان دیا کرتا تھا کہ میری حکومت آئی اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو سو دن کے اندر واپس لاؤں گا لیکن البتہ ایسا کچھ نہ ہوا تین سال گزر گئے امران خان کی حکومت کو لیکن ابھی تک نہ آئے لیکن بات صرف لانے تک نہیں پچھلی حکومتیں تو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے اہلے خانہ سے ان سے کال پر بات کروا دیتے تھے لیکن اس حکومت کی ہٹ درمی یہاں تک کہ ان لوگوں نے وہاں سے جو بھی لیٹر آتا وہ چھپا لیتے ہیں اور ان کے اہلے خانہ کو نہیں دیتے البتہ ان سے بات کرانے دور کی بات یعنی کہ آفیہ کے جو بھی لیٹر یہاں پر آتے ہیں وہ ان کے اہلے خانہ کو نہیں دیے جاتے آئیے آپ اس آواز کو حکمرانہ تک منچائیں تاکہ ہماری قوم کی بیٹی غیرت اور عزت اور وہ بھی عزت کے لیے ہی نکلا تھا ایک سترہ سالہ نوجوان محمد بن قاسم جو ایک بہن کی للکار پر سندھ فتح کیا جا جس نے آج ہم لاکھوں اور کروڑوں کی تداد میں ہیں لیکن آج ہماری غیرت مر چکی ہے اگر حکمرانوں کی غیرت مر چکی ہے تو ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اس لیے آئیے آفیہ ٹیم کا حصہ بن کر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور آفیہ مومنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ڈاکٹر آفیہ صدیقی رہائی کے لیے ساتھ دیں اگر آپ نے آفیہ مومنٹ جو کہ آفیہ صدیقی کا ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو سب سے پہلے اس اکاؤنٹ کو فالو کریں تاکہ آفیہ صدیقی کے ہر خبر سے باخبر رہیں اور آفیہ صدیقی جو کہ بے گناہ ہے اس کی آواز پر لبائی کریں اور اس کی آواز کو حکمرانہ تک پہنچانے کے لیے ڈاکٹر آفیہ اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے آکاؤنٹ کو فالو کریں شکریہ والسلام